پوچھا ہے کہ مولا احمد احمد خان صاحب کے ساتھ ہم رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں کہتے کیا وجہ ہے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس پوچھنے کی کیا وجہ ہے وہ تو وجہ جو بھی ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے وہ تو بیان کریں بعد میں پہلے تو ہم یہ پوچھیں کہ آپ کے پوچھنے کی وجہ کیا ہے آپ کیوں پوچھتے ہیں بیکار کی باتیں ہیں پھر بلکل اسی طرح جتنے بھی بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں کبھی دیوبند کے کسی آدمی کے ساتھ مولانا کا لفظ نہیں لکھیں گے حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ وسلم لکھیں گے تو لکھتے ہیں شیخ رشید احمد حضرت مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ کا نام لکھیں گے تو لکھیں گے علامہ قاسم نانوتوی حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا نام لکھیں گے تو علامہ خلیل احمد علامہ حسین احمد مدنی کیا مجال ہے وہاں اسمائیل شہید رحمت اللہ تو بالکل ہی نکلے ہوئے ہیں ان کے ہاں سے کبھی کسی کے ساتھ مولانا کا لفظ نہیں لکھیں گے کبھی ہمارے بڑے محترم اور مکرم اللہ تعالی ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے اور خدا ان کی ان کے درجات بلند کرے غلام رسول صاحب سعیدی کٹڑ بریل بھی تھے مکتبہ فکر کے کراچی میں مزرسہ نعیمیہ میں مفتی نعیم الدین صاحب مراد آباد کے نام پہ جو قائم کیا گیا انہوں نے مسلم کی شرعہ لکھی ہے اور مسلم کی شرعہ لکھ کے انہوں نے دیوبندی مفتی رفی عثمانی صاحب کے پاس بھیجی کہ حضرت میں نے مسلم کی شرعہ لکھی ہے آپ اس پہ دیکھیں مفتی رفی عثمانی صاحب نے ان کی شرعہ کی تعریف بھی کی ہے لیکن پوری مسلم کی شرعہ میں پوری اپنی تفسیر میں جو بھی جو چھبیس پچیس چھبیس جلدوں میں جہاں بھی جگہ 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 وہ علمی فقری مباعث میں دیوبند کے علماء کا حوالہ دیتے ہیں ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انہوں نے مولانا لکھا ہونا شیخ اشرف علی تھانوی یہ کہتے ہیں علامہ قاسم نانوتوی نے یہ لکھا علامہ خلیل احمد صاحب نے یہ لکھا اب جو حضرت ہیں نا ان کے کلپس جو آتے ہیں آپ دیکھیں ٹیکنیکلی وہ جب بھی دیوبند کے قابرین راہ محمود اللہ کا نام لیں گے ہمیشہ یہ لکھتے ہیں شیخ ہیں یہ ہیں یہ ہیں کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ مولانا لکھیں کیوں اس کی بھی وجہ ذرا پوچھائیے کہ یہ ایسے تو نہیں ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے کسی فاسق اور گناہگار کو مولا کا اپنا آقا کا مولانا کا تو تم نے اللہ کو ناراض کر دیا between the lines یہ ہے کہ سارے علماء دیوبند کو فاسق اور فاجر گناہگار سمجھتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اقابر میں سے کسی نے بھی مرعیم ازا خان صاحب کی تکفیر کیوں کافت کرانی ہمیں نہیں معلوم ممکن ہے آپ کے علمے ہو تو ہمیں بھی حوالہ دے دیں لیکن عمومی طور پر ایسے نہیں ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کے ملفوزات میں آتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بحث آئی تو حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اہلِ احوا میں سے ہیں احوا کا مطلب یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا مسلک اس کی بنیاد کتاب و سنت میں نہیں ہیں یہ خواہشات کی باتیں ہیں یا گمراہی کی باتیں لیکن یہاں تک لکھا ہے کہ علم محیط باری تعالیٰ کا علم اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم اللہ نے عنایت فرمایا ہے تو بھی ہم کافر نہیں کہتی یہ تو آپ جانتے نہیں کہ یہ کتنا بڑا جملہ ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَاللَّهُ مُحِیطٌ بِالْكَافِرِينَ اللہ کا علم احاطہ کیا کافروں کا اللہ کا علم اس کی کوئی عزل عبد نہیں لا انتہا ہے اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کے ہاں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم پر بات کرتے ہیں حقیقت میں یقین مانے کہ ہم کپ کپاتے ہیں خدا کے علم پر بات کرتے ہیں اتنی بڑی چیز ہے اللہ کی صفت ہے حول اٹھتا ہے دل دہل جاتا ہے اللہ کی صفات مبارکہ پر بات کرتے ہوئے برعیلوی حضرات کے جو اقابرین تھے جو بڑے تھے وہ کہتے تھے ہر ہر چیز کا علم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے ہمارے حضرات کہتے تھے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا ہے یہ عطائی علم ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی علم کوئی مانے کا تو کافر ہو جائے گا دونوں طرف یہی کہتے ہیں وہ بھی یہ بھی برعیلوی بھی دیوبندی بھی دونوں کہتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگر کوئی ذاتی مانے کا تو کافر ہو جائے گا دونوں کہتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم اللہ نے انعائد فرمایا کہتے ہیں اللہ کا علم محیط ہے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے محدود علم ماننا کہ اس کی ایک حد ہے اور محیط ماننا کے پوری کائنات کیا اس جیسے کوئی چیز اللہ کے علم سے بار ہے ہی نہیں یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ جو بریلوی حضرات اس بات پر بحث کرتے ہیں بات کرتے ہیں ان کی مجلسوں میں محفلوں میں جانے کا قبول وقت تھا ہم حاضر ہوتے تھے تو کہتے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمارے نزدیک وہ ہے جو آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بخاری میں آیا ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے کائنات کے آغاز حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آغاز سے بیان کرنا شروع کیا اور آخری آدمی جو جنت اور آخری جو جہنم میں گیا اس تک کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کہتے تھے ان کے علم کی حد ہے یہ علم محیط نہیں ہے علم محدود ہے وہ کہتے تھے یہ حدود ہے اس پہ حضرت ثانوی رحمت اللہ اور دیوبند والے کہتے ہیں کہ یہ حدود ہونے کی کوئی دلیل بھی تو دو نا ہمارے نزدیک بس مطلق ہے کہ اللہ نے جتنا علم چاہہ انائت فرما دیا تھوڑا ہے سیادہ ہے کچھ ہے جو بھی ہے اللہ نے بس علم انائت فرمایا اسی لئے ہم عدب اور احترام میں ان سے زیادہ ہیں ہم کہتے ہیں کہ کس کی مجال ہے کہ حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی حد گنے وہ اللہ کے رسول ہیں وہ خدا کے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَكُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اور اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اس پہ پہنچ کے ہمارے اپنے خیال میں دو چیزیں آتی ہیں اگر یہ غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ضروری معاف فرما دے ایک تو یہ بات آتی ہے کہ یہ جو دعا فرمائی وَكُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اور ہم سے عرض کرتے رہیے آپ کہ اللہ علم میں اضافہ فرما تو یہ جو تم حد لگاتے ہو آخری جہنمی اور آخری جنتی اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی ہے یقینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں دن بدن دن بدن دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ ان کے علم کو محدود کرو اور دوسرے ایک مرتبہ کسی وجہ سے روزہ مبارک پر بیٹھے سوچ رہے تھے اسی بات کو ایک عجیب بات آئی اگر وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں خیال آیا کہ ہم ان ساری مباحث کو ایک طرف رکھے ابن عربی کو دیکھیں تو ابن عربی کہتے ہیں کہ اللہ تقرار افی تجلی اللہ کی تجلیات جو سالک پر پڑتی ہیں وہ اس میں تقرار نہیں ہوتی ایک مرتبہ جو تجلی پڑی دوسری اس کے بعد جو پڑے گی وہ اور رنگ ہے وہ اور رنگ ہے وہ اور رنگ ہے ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جمال اللہ کی زیارت اللہ کی رویت اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے دیدار میں محو ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے ڈیڑھ ہزار سال سے روز نئی تجلیات ہیں روز ان کی ترقی کا نئے عالم ہے روز نئے جہان ان پہ کھلتے ہیں اللہ جیسے چاہتا ہے انہیں اپنی تجلیات ہر مرتبہ ہر روز دکھاتا ہے ہم میں سے کوئی اس کی حد لگا نہیں سکتا تو یہ کیسے ہیں جنہوں نے ابن عربی کو نہیں پڑھا یہ کیسے ہیں جنہوں نے صوفیہ کو نہیں پڑھا اگر ان کو پڑھتے تو یہ احساس ہوتا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی جو اضافہ مزید مزید ہوتا جا رہا ہے ہم تو حد بندی کریں نہیں سکتے وہ تو خدا کی اتنے محبوب ہیں وہ خدا کی اتنے مقبول ہیں صوفی جب مراقبہ ذات میں پہنچتا ہے اور رسوخ حاصل کرتا ہے اور پھر اس رسوخ کے بعد جب تجلیات کا دور آتا ہے تو پھر جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ افوہ جو کچھ میں سمجھاتا ہے یہ تو بات ہی کچھ اور ہے اللہ اس پہ عالم خلق کے بعد عالم عمر کو کھولتا ہے اور جن لوگوں پہ عالم عمر کھولتا ہے ان کا علم کوئی محدود ہوتا ہے عالم خلق بھی اللہ کا ہے عالم عمر بھی اللہ کا ہے اللہ جب عمر کھولتا ہے کہ یہ دیکھیں تو وہ عالم عمر کی جو تجلیات ہیں وہ کسی علم کی حد باندھ سکتی ہے اسے بابا ڈر لگتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی ہے اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ وَتُعَذِّرُوا وَتُعَقَّرُوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو ان کے بات چیت ان کے گفتگو میں عزت کے جملے یہ سب چیزیں استعمال کرو اس لیے تجلیات باری تعالی جب پڑھتی ہیں اس مسئلے کو ابن عربی کے علاوہ مسنوی میں بھی دیکھنا چاہیے روزہ مبارک پہ ہمیں خیال آیا کہ مسنوی میں مولانا نے بھی بحث کی اب مسنوی بھی نہ پڑھیں فتوحات مقتیہ بھی نہ پڑھیں فسوس الحکم بھی نہ پڑھیں یہ چیزیں ان کی تعلیم بھی حاصل نہ کریں اور چلیں ہیں مولی صاحب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر بحث کرنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْ رَاجُو اس لیے نہ کریں ایسی باتیں نہ پڑھیں ان چیزوں میں اَوْهَا اِلَا عَبْدِهِ مَا عُوْهَا اللہ نے وعی کی اپنے بندے کی طرف اپنے بندے کی طرف آپ نے غور فرمایا اِلَا عَبْدِهِ فرمایا ہے اپنے بندے کی طرف اللہ میں اکبال سمجھے ہیں نا وہ کہتے ہیں عَبْدِ چیزے دِگر عَبْدُهُ چیزے دِگر بندہ ہو جانا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہو جانا اور بات ہے اللہ نے یہ نہیں کہا بندے کی طرف اللہ نے کہا میں نے اپنے بندے کی طرف ہوئی آپ اندازہ کریں جو کافر ہے مشرک ہے خدا کو ساری زندگی ماز اللہ استغفراللہ گالیاں دیتا رہا ہے مر گیا قیامت میں پیش ہوا ہے اور اللہ کہتا ہے جنات کو دیکھ کے شیعتین کو اے شیطانوں ازلل تم عبادی ہا اولا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا کافر سے بھی اللہ نے عابد اور معبود کی صفت کو نہیں توڑا کافر کے متعلق بھی کہا ہے کہ عبادی یہ میرے بندے کافر بھی اسی کا بندہ ہے بغیر تشبیح اور مثال کے بغیر کسی چیز کے ماز اللہ استغفراللہ حضرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں عبدیت کا اور وہ جو عبدیت ہے اس پہ جو کچھ ان پہ کھلتا ہے کون اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے ہر دن ہر لمح مولی روم کہتے ہیں اسی لیے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں روزانہ سو مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں مولی روم کہتے ہیں ان کے شیخ شمس تبریزی نے سمجھایا انہیں کہا مولی روم صاحب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو سو مرتبہ استغفار کرتے تھے نا یہ کوئی گناہ سے نہیں تھا کل جس مقام پر تھے اب ترقی ہوئی تجلی آتے باری تعالی پڑھیں آگے جب گئے تو مڑھ کے دیکھتے ہیں کہہ رہے میں اس مقام پہ تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر مولوی ہرگز نشد مولا روم مولوی کبھی بھی مولانا روم کا درجہ حاصل نہیں کرتا جب تک کہ شمس تبریزی کے جوتے نہ اٹھائے ہونا اس وقت تک مولانا روم کوئی نہیں بن جاتا تو ہم نے کس کے جوتے اٹھائے ہیں ہم نے کس کی خدمت کی ہے ہم نے کس کی ڈانٹ صحیح ہے جوتے اٹھانے تو کیا کھایا کرتے تھے جوتے ہم نے کتنے کھائے ہیں اور بیٹھے ہیں حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ بحث کرنے ہیں استغفر اللہ بحرال بھائی آپ کے پوچھنے کی کیا بچہ